اسلام علیکم دوستو ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ڈی ایم ڈی اور سی پی چائلڈ کے بچے جن کا برین ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ ریپیر کیسے ہوگا ریورز کیسے ہوگا اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائٹو تھراپی اس میں جو ہے گیسو ٹرانسمنٹرز ہوتے ہیں گیسو ٹرانسمنٹرز چار قسم کے ہوتے ہیں نائٹر آکسائیڈ، کاربان مونو آکسائیڈ، ہائی ٹوزر سلفائیڈ اور سلف فٹر آکسائیڈ ہم جو یوز کرتے ہیں تین گیسو ٹرانسمنٹرز یوز کرتے ہیں نائٹر آکسائیڈ جو نائٹر آکسائیڈ کا یہ فنکشن ہے کہ یہ ویزو ڈائیلیٹر ہے شریعانوں میں آرٹیز میں بلٹ سپلائی پڑھاتا ہے اور دوسرا اس کا فنکشن یہ ہے یہ مسل ریلیکسٹنٹ ہے یہ مسل میں جو اسپازم ہوتا ہے کھچا ہوتا ہے اس کو بھی کم کرتا ہے دوسرا جو ہے سلفر ڈائیکسائیڈ اس کے زیادہ فنکشن ہے مگر میں آپ کو دو بتاتا ہوں ایک فنکشن اس کا یہ ہے اپوکٹوسس جو دماغ میں ڈیمیج سیل ہوتے ہیں نیکروٹک سیلز ہوتے ہیں ان کو یہ اپوکٹوسس کے فروق کلیر کرتا ہے اور دوسرا اس کا فنکشن ہے سائٹو پروٹکشن یعنی سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچانا اور تیسرا جو ہے ہائیٹروجن سلفائیڈ ہے وہ جو ہے برین کے نیورو سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے جو بچے توازن صحیح نہیں رکھ سکتے جسم کا یا ان کی برین کی گروت صحیح نہیں ہوتی تو ان میں اس کا بہت اچھا رول ہے ہائیٹروجن سلفائیڈ کا اچھا میری ویب سائٹ ہے www.penasatherapy.com اس کے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں امریکن ریسرچ ہے یا دوسری کنٹریز کی ریسرچ ہے وہ ڈیٹیل میں پڑی ہے آپ اس کو سرچ کر کے پی ڈی اے فائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم جو یوز کرتے ہیں اس میں ایک تو یہ جو گیسو ٹرانسپیٹر میں نے بتایا یہ یوز کرتے ہیں پلس میں بائیو روگلٹی میڈیسنس میگنیشم یوز کرتے ہیں جو تقریباً تین سو ساٹھ انسائیمز کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہم کرومیکلوریڈ یوز کرتے ہیں اس کا فنکشن یہ ہے کہ فیٹ میٹابولزم کو درست کرنا یہ کاربوار ہائٹر میٹابولزم کو بھی درست کرتی ہے شگر والے مریضوں کو فائلی والے مریضوں کے لئے بھی بہتر ہے مگر جو ابھی میں بات کر رہا ہوں وہ ڈی ایم ڈی لیوکو ڈیسٹروفی کے بارے میں کر رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے کہ فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں جو برین میں ڈپاؤزٹ ہو جاتے ہیں اس لئے دماغ کے نروز سے صحیح کام نہیں کرتے ان کا برین کا سگنال صحیح نہیں آتا کرنسائی نہیں آتا اس وجہ سے بچے معذور ہو جاتے ہیں تو یہ جو کرومکورائڈ ہے فیٹ میٹابولزم کو صحیح کرتی ہے اور جو فیٹی ایسٹ اکیوملٹ ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں ان کو جمع ہونے سے بچاتی ہے میں آپ سے معافی چاہوں گا میری طوری زبان میں ہچکچا رہے مگر آپ میرا پیغام سن لیں اس لئے میں ویڈیوز بھی کم بناتا ہوں مگر ایک دوست نے کہا مہربانی کر کے آپ ویڈیو بنا لیں تو جیسا مجھ کو آیا میں آپ کو بنا کے بھیج رہا ہوں اگر اور کوئی آپ کو کوششن ہے تو آپ مجھے کمیٹس میں کر لیں میں آپ کو ڈیٹل میں ریپلائی کر دوں گا انشاءاللہ شکریہ مجھے لیکن اشترا geschrieben